نوشکار دوستو دائپل گارڈن یہ میرا انڈیا میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو سمر رنگ کٹ کے ریزلٹس کے بارے میں بتاؤں گا پچھلی سال اسی مہینے ہم نے سمر میں رنگ کٹی تھی اس کے کیا پرنام نکلے ہے اس کے بارے میں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پچھلی سال اس میں جون مہینے میں رنگ کٹی گئی تھی تو اس کے پرنام یہ ہے کہ جو یہ ایکسٹرا گروتھ لے رہا تھا وہ رک گئی اور اس کے بعد یہاں پر فارمیشن ہوئی ہے جو جلدی ہی مچوڑ ہو جائے گی اور اگلی سال اس میں فصل آنے کی پوری امیل ہے یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ پچھلی سال ہم نے جون مہینے میں ان پودھوں میں سمر رنگ کٹ کی تھی جو ہم لوگ عام طور پر سردیوں میں کرتے ہیں اس کا لاب یہ ہوتا ہے جو آپ ایکسٹرا گروتھ جو ٹہنہ لے رہا ہوتا ہے وہ رک جاتی ہے جیسے یہ ٹہنہ ہے یہاں پر اس کی رنگ ہے اور یہاں سے یہ ٹہنہ گروتھ لے رہا ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے اس کو یہاں سے رنگ سے کٹنا ہے حالانکہ پیچھے اس میں سمر فورمیشن ہو رہی ہے پر انتو جو اس کی جو یہ گروتھ ہے اسے ہم نے روکنا ہے اور یہیں پر ہمیں سمر کا نرمان کرنا ہے تو اس کے لئے آج کل ہم یہاں سے اسے رنگ پر سے کٹیں گے اس کا پریڈام یہ ہوگا کہ یہ جو ایکسٹرا گروتھ جو یہ لے رہا ہے اور جو یہ خاد پانی جو ہمارا لے رہا ہے اور اس گروتھ کو ہم لوگ سردیوں میں کٹیں گے تو جو یہ ویرتھ ہو جاتی ہے وہ اس رنگ کٹنے سے اس کا جو خاد پانی ہے اس کے سپر فورمیشن کے لئے آئے گا اس کے کافی ملے جولے اثر رہے ہیں جو سپر جو ہم لوگ نے رنگ کٹا تھا اس میں ایک خاص بات دھیان رکھنے والی یہ ہے کہ ہم لوگ جو رنگ کٹتے ہیں سمر میں اس میں ہمیں بہت زیادہ موٹی جو ٹہنی ہے بہت زیادہ جو وگرس گروتھ لے رہی ہے اس کی رنگ ہمیں نہیں کٹنی ہے کیونکہ اس کا برناب یہ ہوتا ہے جیسے اس ٹہنی میں یہ جو سپر فورمیشن ہوئی تھی وہ بھی گروتھ میں نکل گئی ہے کیونکہ یہ جو ٹہنی تھی یہ زیادہ مضبوط ٹہنی تھی تو جو اس کے جو سپرز تھے وہ گروتھ لے رہے ہیں ہاں جو تھوڑی ویک ٹہنی ہے جیسے آپ کی یہ ٹہنی ہے یہ بھی ایک ٹہنی ہے اس کو ہم یہاں سے کار سکتے ہیں اور اس کے بعد جو اس کی جو گروتھ ہے وہ رک جائے گی اور اس میں کافی اچھ سپرز ہمیں ملیں گے جو ہمیں اگلی سال فرسل کے روپ میں اپنے ریزرٹس دیں گے تو لگ بگ جو اس کا سکسس ریٹ ہے لگ بگ ایٹی پرسنٹ ہے ہاں بیس پرسنٹ جو ٹہنیاں ہم نے کارتی ہے اس میں تھوڑی تھوڑی گروتھ ضرور آئی ہے جیسے اس ٹہنی میں ہے اس میں گروتھ نکل آئی ہے پرنتو جو باقی جو ٹہنیاں ہے اس میں بہت اچھ سپرز بنے ہیں اس کا یہ لاب رہتا ہے کہ آپ اگلی سال جو آپ سردیوں میں جو بہت زیادہ کٹنگ پروننگ کرتے ہیں اور بہت زیادہ گھاؤ جو آپ ٹہنیوں کو دیتے ہیں پودوں کو دیتے ہیں اس سے ہمیں بچا جا سکتا ہے اور بہت اچھ سپر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو جو بھی باگوان اس طرح کی کٹنگ کرنا چاہتے ہیں گرمیوں میں آج کل وہ کر سکتے ہیں آج کل اس کا اپیوکت سامہ ہے اور اس کے لاب ہمیں اوشہ ہی پرابت ہوتے ہیں یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹہنی تھی اس میں پچھلی سال ہم نے سمرنگ کٹ کیا تھا پرانتو جو یہاں کی جو یہ جو آنکھے ہیں وہ سپر میں نہ بدل کے گروتھ لے رہی ہے کیونکہ یہ جو ٹہنی تھی یہ کافی موٹی ٹہنی تھی حالانکہ اس کے پیچھے جو یہاں پر سپر فارمیشن ہوئی ہے پرانتو یہاں کے جو یہ سپر تھے وہ گروتھ لے رہے ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو یہاں سے ہی کار دیں گے سردیوں میں تاکہ یہاں پر جو یہ گروتھ لے رہے ہیں وہ آگے نہ بڑھے تو ہم بھاگوانوں سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ لوگ جب بھی سمرنگ کٹ کریں تو پتلی ٹہنیوں کا چناؤ کریں جس میں زیادہ گروتھ نہ ہو وہ اسی ٹہنیوں کا چناؤ کریں تاکہ اس میں اس طرح کے سپرز ہمیں دیکھنے کو ملیں یہ جو ٹہنی ہے یہ بلکل صحیح ہے ٹہنی ہے اس کا ہم رنگ کٹ سکتے ہیں آگے بھی ہم اگلی ویڈیوز میں ہیں اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کے بارے میں آپ کو بتاتے رہیں گے فیلحال آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد ہے